ایک نئے موضوع کے ساتھ مینٹینس نہیں دی جا رہی یا اس کے علاوہ بھی سیچویشن ہو سکتی ہے کہ اگر عورت کے ایک یا دو بچے ہیں اور ڈائیوورس ہو گئی ہے تو انہوں نے اپنے حق کے لیے اپنی مینٹینس کے لیے اپنے اخراجات کے لیے اپنے حاون کو پروسیکیوٹ کرنا ہے کوٹ کے اندر سو کرنا ہے یا کیس فائل کرنا ہے تو کیا ان کو اخراجات ملیں گے اخراجات کی اوستن کیا جو ہے وہ اماؤنٹ ہوتی ہے کتنے پیسے مل سکتے ہیں ایک مدر کو ایک چائلڈ کو اور آیا ان کے سکول کے اخراجات بھی اس کے اندر آئیں گے کیا ان کے دوسرے جو میٹیکل اخراجات ہیں وہ بھی اس کے اندر آئیں گے اور کتنی کوٹ اوستن جو ہے وہ حاون کے اوپر امپوس کرتا ہے کہ آپ اتنے پیسے جمع کروائیں اور کیا اس کا تعلق بچے کی کسٹڈی کے ساتھ بھی ہے ان بابات ہم دیں گے لیکن اس سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ آپ کو قانونی خبریں بھر وقت ملتی رہیں تو آئیے اپنے ٹوپک کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو بچے کا خرچہ ہے وہ خاند کی یا فادر کی absolute responsibility ہے اس سے کسی صورت بھی انکاری نہیں ہو سکتا اگر وہ نہیں ہوتا تو قانون حرکت میں آئے گا اور قانون ان کو ریس بھی کرے گا اور ان کی جو پراپیٹی ہے اس کو اٹیچ کر کے بھی بچے کے اخراجات جو ہے وہ پورے کروائے گا کیونکہ معاشرتی طور پر اور قانونی طور پر یہ husband کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی کفالت کرے اپنی wife کی کفالت کرے جب تک کہ وہ ان کے عکت میں ہیں اگر divorce ہو گئی ہیں تو اس کے 90 days کے بعد جب تک وہ period نہ گزر جائے جو قانون میں دیا گیا ہے اس وقت تک husband جو ہے وہ قانونی طور پر پابند ہیں کہ وہ سارے اخراجات اٹھائیں اب دوسرے سوال یہ آیا کہ جناب کتنے پیسے ملیں گے اخراجات کیا صرف دس ہزار پے ہوں گے بیس ہزار پے ہوں گے یہ کوٹ اس جیس کا تائین فادر کی انکم سے لگاتا ہے یا husband کی انکم سے لگاتا ہے مثال کے طور پر اکثر ٹسل کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ ہوا تین بچوں کو مہنگے سکول میں پڑھاتی ہیں تاکہ divorce ہو چکی ہے اور فادر کو ان کے اخراجات جب برداشت کرنے پڑھیں گے تو ان کے اوپر زیادہ burden آئے گا ایک ٹسل ایک گصہ تاہیر ہے اس کے اندر لڑائی جگرے کے بعد divorce ہوتی ہے یا اگر ویسے بھی نہ دے رہے ہوں تو اس کے اندر ایک شدت آتی ہے تو یہ ضروری ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ کوٹ صرف اور صرف یہ دیکھتا ہے کہ فادر کی انکم کیا ہے in proportionate to income of the father وہ آپ کو اخراجات ملیں گے اگر انکم دس لاکھ روپے ہے تو اس کے accordingly آپ کو ملیں گے اگر پانچ لاکھ روپے ہے تو اس کے accordingly ملیں گے اگر بیس ہزار پہ ہے تو اس کے مطابق ملیں گے اب سوال یہ آتا ہے قانونی طور پر کہ wife یا جو mother ہیں وہ بچوں کی کہاں سے evidence کٹھا کریں کہ husband کی کتنی انکم ہے اس کا تائین لگانا ایک مشکل کام ہے تو basically جو قانون نے اور judgment کے اندر یہ آ رہا ہے latest judgment کے اندر وہ یہی آ رہا ہے کہ یہ burden of proof فادر پہ ہیں انہوں نے اپنی ساری salary sleep اگر وہ business کرتے ہیں تو اپنے ledger اور اگر income tax pay کرتے ہیں تو وہ ساری چیزیں اس طرح کی court کو پیش کرنی ہیں otherwise court adverse interference نکالے گا otherwise court الٹا سوچے گا کہ باپ نے اپنی انکم کو hide کرنے کی کوشش کی ہے چھپانے کی کوشش کی ہے تو court پھر accordingly بچے کے انکم کے مطابق بچے کی expenses کے مطابق فادر کے اوپر حرچہ impose کرتا ہے تو اگر آپ case لڑے ہیں بطور مدر یا بطور وائف تو آپ اپنی چیزوں ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ آپ نے ایک reasonable amount court کو claim کرنی ہے جو court آپ کو جو اس کو آپ court میں prove بھی کر سکیں اور اگر آپ ایزے husband case contest کر رہے ہیں یا father contest کر رہے ہیں تو آپ اپنے سارے documentary evidence court میں پیش کریں اور ان کو بتائیں کہ آپ کی اتنی انکم ہے اور ساتھ ساتھ break up بھی دیں کہ آپ کے اتنے expenses بھی ہیں اکثر cases یہ دیکھنے میں آئے ہیں کہ جو father یا husband ہیں وہ پہلی divorce دینے کے بعد دوسری شادی کر لیتے ہیں اور ان کے پاس ان کے اوپر دوسری ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں اگر آپ نے court میں evidence پیش نہ کیا تو آپ اپنے ذہن میں یہ بات رکھ کے بیٹھے رہے ہیں تو پھر آپ اپنے case کو اچھی طرح pleat نہیں کر سکیں کر سکیں گے تو اس لئے ضروری ہے کہ آپ اپنے lawyer کے ذریعے یہ سارے evidences پیش کریں چاہے آپ جس بھی site پہ جا رہے ہوں اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں اگلے بھی لوگ تک